اصل نام میاں محمد عبداللہ المعروف دولاوٹ ہندوستان کی تاریخ پر نظر دڑائیں تو ہمیں وطن قوم اور انسانیے سے محبت کرنے والے بہت سے عام انسان اور بزرد ملے جس سے مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ الساہر انگریزوں کے خلاف تحریک جلانے کے جرم میں مالٹا کی جیل میں طویل عرصہ قید کیا گیا اور پھر اسی طرح سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ میں شہید کیا گیا اگر ہم پنجاب کی تاریخ کے عراء کا مطالعہ کریں تو ہم دھلا بٹی جیسے نہ ڈر بباق اور خدا ترس انسان کو نظر انداز نہیں کر سکتے ناظرین پندرہ سو سنتالی میں پنڈی بٹیاں کے قریب بدر کے مقام پر پیدا ہونے والا دھلا بٹی وہ شیر دل جوان تھا جس نے مغل بادشاہ اکبر کے خلاف بغاوت کا چھنڈا لہرا کر اپنے والد اور دادا کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے پوری سلطنت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ٹھان دی دھلا بٹی کے والد اور دادا کو بادشاہ اکبر نے اس لیے قتل کیا تھا کیونکہ بادشاہ اکبر کا لشکر جب اس کے علاقہ پندی بٹیاں سے گزرتا تو کسانوں کی فصلوں کو کافی نقصان پہنچاتا غریب کسان دھلا بٹی کے والد کے رحم کی وجہ سے دھلا بٹی کے والد کے پاس شکاید لے کر آتے تو دھلا بٹی کے والد نے بادشاہ اکبر سے کسانوں کی فصلوں کے نقصان کے معاوضے کا تقاضہ کی جو کہ بادشاہ اکبر نے پورا نہ کی اسی طرح آہستہ آہستہ دھلا بٹی کے والد کے دل میں بادشاہ اکبر کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی اس نے بادشاہ اکبر کے خلاف بغاوت کر دی اور اسی بغاوت کے جرم میں دھلا بٹی کے والد اور دادا کو پھانسی دے دی گئی ان کے جسموں میں بھوسہ بھرک ان کی ناشوں دہلی دروازے کے باہر لٹکا اور یہ سلسلہ کافی دن جاری رہا تاکہ ہوئی بھی بادشاہ کے خلاف بات نہ کر سکے ناظرین اب ہم کرتے ہیں اپنے سفر کا آغاز تو پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے اور تاریخ جاننے کے لیے میرے ساتھ ساتھ رہیں جب دھلا بٹی پیدا ہوا اس کی والدہ بادشاہ اکبر کے مظالم کی تاستہ سناتی رہتی تھی دھلا بٹی کے دل میں بادشاہ اکبر کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی اس نے بادشاہ کے قافلوں پر حملے شروع کر دیئے ان کا مال اسباب لوگ پر قریبوں میں پانڈ دیتا ہے اسی طرح لوگوں کے دلوں میں دھلا بٹی کی مقبت پیدا ہو گئی دھلا بٹی علا تفریق بزرد سب کے ساتھ بلائی کرتا ہے پنڈی بٹیاں کے قریب نکہ گاؤں کے غریب ہوں سندر مدری کو کامی مسمان زمیدار زبردستی ہندو لڑکی کو اپنے نکامیں لانا چاہتا تھا غریب ہندو بہت پریشان تھا کہ ایک دن اسے دھلا بٹی کا خیال آیا جو بلائی تفریق کسی مذہب کے ہارے کے ساتھ انصاف کرتا تھا دھلا بٹی کے سامنے شکایت لے کر حاضر ہوا دھلا بٹی نے واقعہ سن کر اس ہندو کو سلی دی اور اسے کہا کہ وہ جا کر زمیدار سے کہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی دوسرے کرنے کو تیار ہوں اور فلان دن براد لے کر آ جائے دوسری طرف دھلا بٹی کا ساملہ میں ایک بہت اچھا ہندو دوست تھا اس کو سارا واقعہ سنایا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی سندر مندری سے کریں دوست شادی پر راضی ہو گیا اور اسے بھی براد کا وہی مکان بتایا جو مسلمان زمیدار کو دیا تھا ناظرین اب ہم پہنچ گئے ہیں میانی شاہب کے قبرستان کے ایریان میں موسلمان زمیدار جب براد لے کر پہنچا تو اس کی ایک اور اس کے برادیوں کی خوب پٹائی دوسرے ہندو دوست کے لڑکے سے اسی دن اسی وقت سندر مندری کی شادی کر اور ایک باب کی طرح رخصت دیا ایک دفعہ بادشاہ قبر کا کافلہ گزر رہا تھا دولہ بٹی نے شاہی کافلے کا مال اسباب لوٹ کر اس کے نگران کو قتل کر کے اس کا سار قلم کر کے بادشاہ کو بطور طوفہ بے دیا پادشاہ اکبر نے دولہ بٹی کی یہ دلیری دیکھ کی تو اس نے دولہ بٹی کے قوم چڑھائی کر دے اس کو کافی نقصان پنچا ہے اور دولہ بٹی کی والدہ اور دیگر عورتوں کو قریفتار کر دیا جب دولہ بٹی کو اس واقعہ کی خبر پہنچی تو شاہی فوج پر اس نے حملہ کر دیا اور اپنی والدہ اور گاؤں کی دیگر عورتوں کو رہا کر دیا اکبر کو پھر اس باب کا علم ہوا تو اس نے صلح کے بھانے دولہ بٹی کو لاہور بلا کا گرفتار کر دیا اسے بھی خانسی دے دی چلیں ناظرین یہ تھی عبداللہ بٹی کی کہانی کچھ با کیا حصہ بعد میں دکھاتے ہیں اب میں پہنچ گئے میں عمیانستان کے قبرستان میں جہاں یہ عبداللہ بٹی کی قبر ہے تو میں کوشش کروں گا کم سے کم بولیں تو ناظرین یہ دیکھیں قبرستان میں شور کر رہے ہیں ڈھولکیں باجری ہیں تپلے باجریں دف باجری ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے تو یہ قبرستان کے قبر پر یہ خطوری خوابن دعا کرتے ہیں دل پٹی صاحب دے بارے کوئی تھوڑی یہ معلومات ہے ذرا دے دیا جی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میرے محترم اس جگہ کو ہاتھا بڑا مکان کہتے ہیں بل مقابل میجر شبیر شہی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ قوم کے جیالے جنہوں نے قوم کی حیات کے لیے اپنے جلگی کا حدیعہ دیا لیکن یہاں بدقسمتی سے بہت سے لوگ طریق سے واقف نہیں نہیں ہے یہاں پہ اس کی مسرط مثال یہ ہے کہ جب شہن شاہ کبر کے دور میں یہ شاہی کافرے لوٹ کے تھے تو شہن شاہ کبر میں اس وقت جو پنجاب کا گورنر تھا اس کو غم دیا کہ اس کو ریشت کرو تو دولہ بٹی کو ریشت کیا گیا اس کے چچا اور باپ کو بھی ریشت کیا گیا جی اس کے چچا اور باپ کے سر کلم کر کے یہ دلی گیٹ اور ننڈا بزار کے درمیان میں پرشے دینا وہاں پہ یہ معاملہ ہوا تھا اس کے باپ کو ان کے اور اس کے چچا جانتے ہو سر کلم کر کے ان کا بوسہ بھر کے کلے کے بار اٹھا دیا گیا بے کس نہیں اور ان کو فانسی دے دی گئی ناظرین اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو برائے میرے بانی ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور سات کمٹ سے ضرور دی گیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنٹی رہے اللہ حافظ اللہ نگے باند اللہ حافظ